اسلام علیکم ہوروسکوپ فور ایٹین نومبر برج حمل جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں آج آپ صحیح کے معاملات پر غور کریں جو لوگ دل کے امراض ہیں پریشان ہیں وہ آج اور کل کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں شفا ملے گی انشاءاللہ بینک سے کرزہ لینا ذرائی کرزہ لینا بہتر ہوگا اپنے کام اور معاملات کو چیک کرنے کے لیے اچھا وقت ہے کسی اہم معلوماتی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہتر ہوگا سیاست اور بڑے سرمایہ کار اپنے فیصلوں میں لچک رکھیں تو بہتر ہے کسی طرف سے کارواری آفر مل سکتی ہے لوگوں سے ملنے اور سوشل لوگوں میں حصہ لینا بہتر ہوگا نکام انگنی کے لیے بہتر دن ہے بیرون ملک سفر کرنا بہتر رہے گا برج سور عدالتی کام میں وقت کافی ضائع ہوتا ہے آج آپ نئی پالیسی اختیار کریں نئے لوگوں سے رشتہ داری ہونے کا امکان ہے کسی بڑے کارواری معاہدہ پر بات چیت ہو سکتی ہے بیرون ملک سفر اور کاروار بہتر ہوگا آج کا دن خوشگوار گزرے گا کچھ کام میں رکاوٹیں آرزی ہیں جھگڑے کا رجحان ختم ہوگا کارواری سوچ فائدہ مند ہوگی نئی زندگی کا سفر شروع ہونے کا موقع ملے گا لڑکیاں آلہ تعلیم اور کاروار میں مصروف رہیں گی بینک سے قضا لینا یا کسی مالیاتی ادارے میں ملازمت کرنا بہتر ہوگا برج جوزہ اپنے لئے مشکلات نہ بنائیں بلکہ ایسی پالیسی بنائیں جو آپ کی مالی مشکلات میں کمی کا باعث بنیں اللہ پاک سے آپ کو بھرپور مدد مل رہی ہے خوش ہو جائیں برج سرطان خود مختاری بہتر تو ہے اتنی نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں اللہ پاک نے کسی کو حرف آخر پیدا نہیں کیا مل جل کر چلنے میں زندگی خوشگوار ہوگی اپنے کاروار میں وست کے لیے آج جو بھی کوشش کریں گے اللہ پاک مدد فرمائیں گے کسی سے رشتہ تعلق نیا پروگرام بنانا عورتوں سے ملنا فائدہ دے سکتا ہے آپ کی حکمت عملی بہتری لاسکتی ہے ارتنا سے محتاط رہ کر کام کریں یاد رکھیں آپ کی چھوٹی سی گلتی بڑا نقصان کر سکتی ہے برج ایسد گھر میں سب لوگوں کا خیال رکھیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں ورزش کرنا ذہن سے ٹینشن نکالنا بہتر رہے گا اللہ پاک کی طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہیں مگر کامیابی تو محنت حکمت عمل جدت پسندی سے ملے گی آپ کا جو بھی ذریعہ معاش ہے آج کل محنت کرنے سے فوائد ملیں گے انشاءاللہ برج ایسد ذہنی سکون کے لئے درود پاک ضرور پڑھیں آج ایک آمدن لانے والا دن ہے یاد رکھیں کاربار میں اتار چڑھا ہوا آتا ہے پریشان نہ ہوں بچت کرنے سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے لاتری وغیرہ اور سٹا سپریس کریں جبکہ سرگاری بانڈ اور قومی بچت انشورنس کرانا آپ کی مالی قسمت بدل سکتی ہے بچت کریں اب اپنی کامیابی سمجھیں اگر لڑکیوں کو بینک سے ملازمت کی آفر آئے تو ضرور کر لیں موقع ضائع نہ کریں برج میزان گھرے لو ماحول میں تبدیلی لائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا آپ کو ذہنی ٹینشن میں مبتلا کرے گا کام پر توجہ دینا بہتر ہوگا کسی بھی کام کے سابقہ حسابات کو دیکھنا اپنے بینک کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں کارواری امداد یا نئی سوچ کے ساتھ نیا کاروار کرنا بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کے گھرے لو مسائل بھی حل ہو رہے ہیں وہی نہیں رشتہ داری یا نیا کاروار تعلق بن سکتا ہے دل لگا کر کام کریں اخراجات میں ہر ممکن کمی لائیں برج اکرب تعلیمی لحاظ سے بہتر دن ہے مگر ناکس اثرات آپ کے گرد گھیر تنگ کیے ہوئے ہیں آپ کے رشتہ زواج میں مسلسل التوا آ رہا ہے مگر آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے کوئی اچھا رشتہ ملے تو فوراں شادی کر لیں بہتری اسی میں ہے کارواری لحاظ سے آج پیش رفت ہوگی مکینیکل اور انجنیرنگ ٹھیکے دار مزدور پینٹر دیگر چھوٹے کاروار نفع بخش رہیں گے برج اکوس اللہ پاک کی مدد سے مشکلات میں کمی واقع ہوئی ہے جن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے وہ فوراں ملازمت یا کاروار کے لئے کوشش کریں ان دنوں کو غنیمت سمجھیں بیرون ملک کام کرنا انٹرنیٹ آن لائن کام دیگر کوئی بھی شعبہ آپ کی محنت کے مطابق معافظہ ضرور ملے گا انشاءاللہ کوشش کریں برج جدی کانونی کاموں میں مشاورت مکمل کریں اپنے کام اور حسابات کو چک کرتے رہا کریں گھرے لو معاملات میں ہر ممکن استحقام لائیں بگڑے کام سوچ سمجھ کر دست کریں آج آپ کو کافی کاموں میں برکت ملے گی برج دلف اندرونے ملک سفر بہتر رہے گا مگر کچھ کام ایسے ہیں جو کہ آپ کرنا تو چاہتے ہیں مگر ان میں رکاوٹ آرہی ہے اپنی زمین کے کام کمل کر لیں اور کوئی گھرے لو کام آج کرنے سے انشاءاللہ حل ہوں گے مارکیٹ میں کرنسی کی خرید فروخت بلکل نہ کریں برج حود تعلیمی کامیابیاں ملیں گی بیرونے ملک سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے اچانک ان دنوں کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے رشتہ داروں سے ملنا کوئی کاروباری ڈیل کو بہتر بنا سکتا ہے جو لڑکیاں ابھی تک ملازمت حاصل نہیں کر سکیں وہ کوشش کریں یہ پورا ماہ ان لڑکیوں کے لیے بہت موضوع ہے جو اپریل کے مہینہ میں کسی بھی سال نو اٹھارہ ستائیس طریق کو پیدا ہوئی ہیں ان کو ملازمت ملنے میں آسانی ہوگی کاروبار کرنے میں امداد ملے گی شادی کریں گی تو دولت سے مالا مال ہوں گی شکریہ اللہ حافظ